ایک یہ وزید کوئسن تھا کہ بعض وقت ہم قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور وہ جانور چلتا نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا مارتے ہیں تو وہ چلتا ہے اسی طریقے سے بعض وقت سینگ مار دیتا ہے کسی کو بچے کو مار دیا تو ہم غصے میں آکے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور یہ دونوں چیزیں تعظیم کے منافی چیز ہیں وہ جانور ہے یہ قنیسی بات ہے کہ وہ اگر نہیں چل رہا تو اب اس کو آپ دھکا تو ہلکا سے دے سکتے ہیں کوئی چارہ وغیرہ دیں لیکن مار پیٹ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو کھولتے ہیں چلتا ہے تو رک جاتا ہے تو پھر کھولیں انہیں اس کو ایک جگہ باندھ کر رکھیں لیکن مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ایسی اگر وہ سینگ مار دیتا ہے تو وہ تو مارنے والا جانور ہوتے ہیں بعض اوقات وہ انسان کے قرب کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ جانور ہے آپ انسان ہیں اس نے سینگ مارا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو بتائیں آپ دونوں میں فرق کیا رہا بلکہ وہ آپ اس سے زیادہ ارزل ہو گئے کیونکہ وہ تو جانور ہے اس میں عقل نہیں اس نے سینگ مارا آپ تو صاحبِ عقل ہو کر اس کو مار رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مار پیٹ سے ڈر کر اب یہ سینگ نہیں مارے گا تو آزما کر دیکھئے گا مارئے گا پھر قریب کھڑو کر دیکھیں پہلے سے زیادہ طاقت سے آپ کو مار کر دور اٹھا کے پھیکے گا وہ جانور ہے لہٰذا مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے دور ہٹ کر رہے ہیں لیکن مار نے پیٹنے کی اجازت نہیں اور جس نے ایسا کیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے